بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کن آبدو و یا کن آستائن وائٹامین بی ٹویلس کے بارے میں تو آپ روگوں نے بہت سنا ہوگا اور یہ بھی سنا ہوگا کہ وائٹامین بی ٹویلس کی جب ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے اس پر میں نے ایک شورٹ بھی بنایا تھا لیکن وائٹامین بی ٹویلس کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کے لیے کیوں ضروری ہے وائٹامین بی ٹویلس کی اگر ہمارے جسم میں کمی ہو جائے تو کوئی بھی اہم کام ہمارے جسم میں نہیں ہو سکتا طاقت پرام کرنے کے لیے وائٹامین بی ٹویلس انتہائی ضروری ہے ڈی این اے جو کہ خراب ہو چکے ہوتے ہیں ان کی رپیرنگ کرنے کے لیے وائٹامین بی ٹویلس بہت ضروری ہے خون کے لال پھلیے بنانے کے لیے وائٹامین بی ٹویلس بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے وائٹامین بی ٹویلس کی کمی کے کچھ سمٹمز میں آپ کو بتا رہتی ہیں سکن کا یا پھر آنکھوں کا پیلا ہو جانا یہ صرف جوانڈس کی وجہ سے نہیں ہوتا وائٹامین بی ٹویلس کی کمی کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کے لال پھلیے بننے بند ہو جاتے ہیں نمبر ٹو فٹیگ یعنی کہ تھکاوٹ بہت زیادہ رہنے لگ جاتی ہے نمبر ٹری آپ کے جو موہ ہے آپ کے موہ کے اندر چھالے یعنی اج سیڈیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے بہت زیادہ چھالے بننے شروع ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ آپ کے جو ہاتھ اور پاؤں ہیں وہ بہت زیادہ سن رہنا شروع ہو جاتے ہیں اچھا اب آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آ رہا ہوگا کہ اس کی وجوہات کیا کیا ہو سکتی ہیں ایک تو پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جب ہم لوگ کچھ کھاتے ہیں جیسے گوش وغیرہ کھا رہے ہیں تو وہ ہمارے اندر جزب نہیں ہو رہا پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وائٹامین بی ٹویلس کی کمی ہو جاتی ہے نمبر ٹو دائیبیٹیز کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے اندر وائٹامین بی ٹویلس کی کمی ہونا بہت زیادہ کومن ہے اسی وجہ سے ان کی شکایت رہتی ہے کہ ہمیں ہاتھ پر سن ہو رہے ہیں ان کا رنگ پیلا پڑنا شروع ہو جاتا ہے یہ ساری تمام وجوہات جو ہے نا وائٹامین بی ٹویلس کی کمی دائیبیٹیز کی وجہ سے بھی آ سکتی ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ وائٹامین بی ٹویلس کے فوڈ سورس کون کون سے لے سکتے ہیں اس کے لئے آپ لوگ دودھ اور ڈیری پروڈکٹس جو ہیں ان کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پرو بائیوٹک فوڈ جتنے بھی ہوتے ہیں دہی چیز اس طرح کی چیزوں کا آپ استعمال کر سکتے ہیں چکندر گاجر پالک چنے ان کے اندر بہت زیادہ مقدار میں وائٹامین بی ٹویلس پایا جاتا ہے تو آپ اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو تین نیچرل سپلیمنٹس بتانے جا رہی ہوں جو کہ وائٹامین بی ٹویلس کے لئے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں سب سے پہلے تو ویڈ گراس یعنی جو گندم کی گھاس ہوتی ہے اس کا جوس بنا کر اگر آپ ناشتے سے تیس منٹ پہلے انٹیک کر لیتے ہیں تو آپ کے اندر وائٹامین بی ٹویلس کی ڈیفیشنسی ختم ہو سکتی ہے اس کے بعد آپ مرنگا کا پاودر مرنگا کا پاودر بھی لے سکتے ہیں مرنگا کی کیپسولز بھی لے سکتے ہیں مرنگا کی جو پتے ہوتے ہیں ان کا کہوہ بھی بنا کر لے سکتے ہیں تو آپ اس کا استعمال کریں تو وہ بھی وائٹامین بی ٹویلس سے بھرپور مقدار میں آپ کو دیتا ہے اس کے بعد نمبر 3 اور لاز پر جو ہے نیوٹریشنل ییسٹ یعنی کہ جو خمیر کا استعمال ہوتا ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے دعویٰ اگر آپ کی کوئی بھی ڈیمانڈ ہوا کرے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تینکیو